ملوستان کے علاقے سرکی کلاں میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ دو خواتین اور چار بچوں سمیت چھے افراد جانباق چار زخمی گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا زخمیوں کی حالت تشویشناک سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت آج اسلامباد کی سیشن کورٹ میں ہوگی عدالت نے عمران خان کو طلب کر رکھا ہے گزشتہ روز عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ورن گرفتاری منصوب کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی تحریک انصاف نے ایڈیشنل سیشن جج اسلامباد کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا نیب کی دو رکنی خصوصی ٹیم کی عمران خان کی رہائجگاہ زمان پار آمد ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نوٹس وصول کروا دیا نیب نے عمران خان کو نو مارچ کو ممنوع فنڈنگ کیس میں طلب کر رکھا ہے عمران خان کی مشکلات میں اضافہ پولس کو گرفتاری سے رکنے پر عمران خان سمید دیر سو کارکنوں کے خلاف لاہور کے ریس کورٹ تھانے میں ایک اور پرچہ کٹ گیا مقدمہ اسے چھو تھانے سیکیٹریٹ اسلامباد کی مدیت میں درج ڈنڈا بردار افراد کے گھراؤ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا الزام آئید گجرمالہ کے ذلعی کنونشن کے لیے پاک سے جھولے چوری کرنے اور درق کٹنے کا الزام ڈیسنال سیشن جج گجرمالہ نے مسلمی نون کی نائب صدر مریعہ نواز کو آج طلب کر لیا نون لیگ سوشل میڈیا پنجاب کے ہیڈ سٹی صدر اور جلسہ ارگنائزر کو بھی نوٹس مقدمے کے لیے درخواست جماعت اسلامی نے دائر کی جس دن اسے گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ نکی کو فیز کریں عمران خان کو جس دن گرفتار کرنا ہوا کر لیں گے اب ان کی گرفتاری کا دن زیادہ دور نہیں عمران خان کو عدالتوں میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دو ٹوک اعلان کہا مولانا فضل رحمان کی انتخاب ملتوی کرنے کی رائے کا احترام کرتے ہیں تجویز پر پی ڈی ایم جراس میں غور ہوگا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے زمانتی ملک ساجد گرفتار فواد چودری کہتے ہیں اس حکومت میں کوئی شرم ہے نہ ہایا آج عمران خان کے خلاف دو نئی ایف آئر دچ کی گئیں جس کے بعد عمران خان پر مقدمات کی تعداد پچھتر ہو گئی سابق صدر آصف علی زرداری کا عمران خان سے ایک پنتبہ پھر بات کرنے سے انکار کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں یہ وزیر داخلہ کا اپنا کام ہے سابق وزیراعظم ملک کے تمام ادارے فروغ کرنا چاہتا تھا ہم نے اقتدار میں آ کر ملک کو بچایا الیکشن کا محول ابھی بنے گا اس کے بعد سیاسی فیصلے کریں گے سوچ کہتی ہے الیکشن وقت پر ہوں گے مردم شماری پر بلاول کو سن کی حد تک اترازات ہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں لیکن حکومت کا حصہ ہیں ملک دیوالیا ہونے سے ختم نہیں ہوتے جاپان دس مرتبہ دیوالیا ہوا پھر کم بیک کیا یہ ملک ہے پبلک لیمائیٹیٹ کامپنی نہیں نوٹس وصول نہ کرنے سے بچ جائے گا نائف صدر مسلمی گنون مریم نواز کا امنان خان پر تنزیہ ٹویٹ لکھا ابھی تک سمجھ رہا ہے باقیات بچا لیں گی باقیات کو تو اپنی پڑی ہے وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام محمد بولے امنان خان چھوڑ دروازے سے دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں گرفتاری پر وفاقی حکومت کو رٹ دکھانی چاہیے امنان خان کی تقریر و بیانات نشر کرنے پر پیمرہ کی پابندی کے خلاف تحریک انصاف کی دوہر ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت آج ہوگی بیانات اور تقریر پر پابندی لگانا بنیادی آئین حقوق کی خلاف فرضی ہے درخواست میں موقف عدالت سے پیمرہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کو فوری طور پر کل عدم قرار دینے کی استعدا مران خان کو مکملہ تمام معاملات پر صادق و امین قرار نہیں دیا تھا صادق چیف جسس ساقب نصار کا اب کسی کو انٹرویون نہ دینے کا اعلان بولے مرنے کے بعد ایک کتاب شائع ہوگی جس میں تمام حقائق ہوں گے گزشتہ روز سے میرا وارس ایپ ہیک ہے ابھی تک ریکور نہیں ہوا موبائل ڈیٹا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہونے کا خدشہ ہے حیق کرنے والوں کو شرمندگی ہی ہوگی عمران کے لیے عدلیہ میں لابنگ کا الزام بھی مسترد کہا مولانا فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں کہ کس بنیاد پر مش پر الزام لگایا سابق چیف جسٹس ساکر نسان نے عمران خان کی سہولتکاری کے لیے نواز شریف نہ اہل کروایا وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا اللہ تارڑ کا الزام بولے سیاست کرنا سیاست دانوں کا کام ہے سابق چیف جسٹس ساکر نسان تحریک انصاف کی ترجمانی کر رہے ہیں آج وہ ترجمان اور ماضی میں سہولتکار تھے صدر ملکت ڈاکٹر عارف علوی کی زمان پار کامت چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال عمران خان نے صدر ملکت کو سیاسی اور آئینی برہان سے آگاہ کیا تیس اپریل کو پنجاب میں الیکشن اور عام انتخابات سے متعلق بھی مشاورت گورنر خیبر پخت رفا غلام علی نے الیکشن کمیشن کے خط کا جواب دے دیا گورنر کے پی کے انتخابی ادارے کو الیکشن کی تاریخ کے لیے مشاورت کی دعوت سات یا آٹھ مارچ کو مشاورت کیل بلا لیا آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامر بجلی سارفین پر اضافی سرچاج آئید کرنے کی منظوری سارفین پر تین روپے انتالیس پیسے فی اونٹ اضافی سرچاج آئید ہوگا نپرا نوٹفیکیشن جاری اضافی سرچاج کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حج پولیسی کی منظوری دے دی ایک لاکھ و ناسی ہزار پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے حکومت آزبین کے لیے نو کروڑ ڈالر دے گی شمال ریجن کے لیے حج افراجات گیارہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ہوں گے جنوبی ریجن کے لیے فی حاجی گیارہ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے ہوں گے وزیر خزانہ حسال ڈار کی زیر صدارت ای سی سی جلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے بھی بارہ عرب روپے کی منظوری